السلام علیکم آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ ایک اور مسلم ملک نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے اگرچہ پاکستان کو پوری دنیا کی طرف سے پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے لیکن شاید یہ پریشر مراکش برداشت نہیں کر سکا جی ہاں مراکش نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے اور وہ چوتھا عرب ملک بن گیا ہے جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے اس سے قبل متحدہ عرب امارات نے حال ہی میں اور بحرین اور سودان نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے اگر مراکش نے اسرائیل کو تسلیم کیوں کیا اس کے پیچھے کیا وجہ تھی آئیں ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بدلے میں مغربی سہرہ پر مراکش کے دعوے کو قبول کر لیا ہے اس علاقے میں مراکش اور الجیریہ کے حمایت یافتہ پولس پاریو محاز قببین دہائیوں سے جڑپیں جاری تھی پولس پاریو اس حیطے کو ازاد ریاست بنانا چاہتا تھا تاہم اب امریکہ نے اس علاقے میں مراکش کے احتیار کو تسلیم کر لیا ہے اس معاہدے کے تحت مراکش اسرائیل سے بزابطہ اور مکمل سفارتی تعلقات قائم کرے گا اور اسرائیلی پروازوں کے لیے تاہم اپنی فضائی حدود مکمل کھول دے گا مراکش پر کڑی تنقید کی جا رہی ہے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پساندائی ہوگی شکریہ